نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام اسلام کی پانچ بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکاة اور حج کے ساتھ ماہِ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہوتا ہے ماہِ رمضان بڑی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینہ میں اہلِ ایمان کی طرف اللہ تعالی کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں احادیث و آثار میں رمضان شریف کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں احادیث کے مطابق رمضان المبارک کے تین عشرے تین مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا صحیح بن خزیمہ سامعین کرام یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے لیکن رمضان شریف کے آخری دس دنوں یعنی آخری عشرہ کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت و طاعت شبیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے احادیث میں ذکر ملتا ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے احادیثی مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات دیگر ایام کے مقابلے میں بڑھ جاتے تھے جن میں سے نمبر ایک شبیداری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شورو ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے صحیح بخاری نمبر دو رات میں عبادت کا معمول سامعین کرام راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی تھا لیکن رمضان المبارک میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری پوری رات عبادت میں گزارتے یہ مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت سے اور زیادہ واضح ہوتا ہے وہ بیان فرماتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآنی مجید پڑھا ہو یا پھر صبح تک عبادت ہی کرتے رہے ہوں یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مکمل مہینہ کے روزے رکھے ہوں سننی نسائی نمبر تین اعتقاف مسجد میں بنیت عبادت قیام کرنا رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک اہم خصوصیت اعتقاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتقاف فرماتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری دس دنوں کا اعتقاف فرماتے تھے صحیح بخاری و مسلم نمبر چار لیلت القدر یعنی ہزار مہینوں سے بہتر رات کی تلاش سامعین کرام رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائے جاتی ہے جو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے اور اسی رات کو قرآنی مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رات کی فضیلت میں پوری صورت نازل فرمائی ہے ارشاد ہوا ہم نے قرآنی کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے اترتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے سورت القدر ایک دوسری آیت میں اس کو مبارک رات کہا گیا ہے ارشاد باریتالہ ہے قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے سور دخان سامعین کرام صحیحین کی حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر کو ایمان اور عجر و ثواب کی نیت سے عبارت کریں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں صحیح بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھیں شب قدر کا علم ہو جائیں تو میں کیا دعا کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرے اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فعف عنی اے اللہ تو معاف کرنے والا کرم کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے معاف کر دے سننی ترمیزی حضراتی محدیسین و علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر سے متعلق روایات کسرت سے مروی ہیں اور ان کے مجموعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شب قدر ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے اور تاق راتوں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے جبکہ ستائیسوی رات میں اور زیادہ امکان ہوتا ہے سامعین کرام مسلمانوں کو ترغیب و تاقید ہے کہ وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے رات کو دعا و عبادت اور ذکر و تلاوت میں گزارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک رات کی تلاش کے لئے اعتقاف فرماتے تھے اور رمضان کے آخری عشرہ میں پوری پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی سید الرسل اور محبوب رب العالمین تھی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور بخشے بخشائے تھے لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں آپ اتنی جد و جہد فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی ہمارے لئے اسوے حسنہ اور اس میں بہتری نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں لہٰذا ہمیں اس رات کی تلاش و جستجو کرنا چاہیے اور آخری عشرہ کی راتوں کو ذکر و عبارت میں گزارنا چاہیے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام